نا آٹیو نے سینٹر جیل بنا کے رکھا ہے اس کو پتہ نہیں کونسی گنڈا گردی دکھا رہا ہے ہمیں بولتا ہے جو میں چاہوں گا وہی میں کروں گا بس ہمیں درست نہیں ہے ہم تجاہ تاجر ہے ہم اپنا کام کر رہے ہیں اگر ان کو یہی چیز کر رہا ہے ہمارے حسن پھر ہم سرکو پہ بیٹھیں گے گنڈا گردی نہیں چلے گی نہیں چلے گی بولتا ہے دو بجے آنا دو بجے ہم آتے یہ بولتا ہے دو بجے نہیں چلو کل چار بجے آنا یہی چھے مہینے سے ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے کیا مسئلہ ہے اس کو ابھی ہم موجود ہیں ازیجنال ٹرانسپورٹ آفیس کشمیر میں اور آپ یہ جو لوگ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرانسپورٹرز ہیں یہ وہی ٹرانسپورٹرز ہیں آپ کو بتائیں کہ وادی کشمیر میں اس سال لاکھوں کے تعداد میں ٹرانسپورٹرز ہیں جنہوں نے ان کو ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ پہ لیا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ اگر باقی اے ایٹیوز نے ریجسٹر باقی جو باہر کی گاڑی ہیں ان کو یہاں پہ ریجسٹر کیا گیا ہے تو ہماری گاڑیوں کو آٹیو کشمیر نظر انداز کیوں کرتا ہے ہم نے آخر ایسا کیا گناہ کیا ہے کہ ہماری گاڑیوں کو ریجسٹر نہیں یہاں پہ کیا جاتا ہے آپ کو بتائیں باقی ڈسٹرکس میں اے ایٹیوز نے ریجسٹر کیا ہے گاڑی کو لیکن اے ایٹیوز کشمیر جو ہے وہ آخر کار ان کو نظر انداز کیوں کرتا ہے آپ کو بتائیں کہ ہاتھوں میں جو ہم نے پوسٹرز دیکھے ہیں اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے ہم ٹرانسپورٹرز ہیں کوئی سٹون پیلٹر نہیں ہیں ان سے تفسیر ان جاننے کی کوشش کریں گے کیا کچھ ان کا مسئلہ ہے جو ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے ہمارے بہت سارے مسئلے مگر سنی نہیں رہا ہے ہماری بات صبح سن رہا ہے بولتا ہے دو بجے آنا دو بجے ہم آتے ہیں یہ بولتا ہے دو بجے نہیں چلو کل چار بجے آنا یہ چھہ مہینے سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کیا مسئلہ ہے اس کو ہم ٹیکس پیئر بند ہیں رو ٹیکس دے رہے ہیں انکام ٹیکس دے رہے ہیں سیل ہر ٹیکس دے رہے ہیں کمرشیل ٹیکس دے رہے ہیں اب کوئل کوئلٹسہ ٹیکس دے گے ہم اور ہمیں اٹیو اٹی ٹیٹوٹ دکھا رہا ہے کیوں سطح یہ جارہا ہے کشمیری ہیں سو تیلی ما کا دکھنا ہمارے ساتھ کیا جارہا ہے جمہوں میں کام ہو رہا ہے ہر کام یہ بولتا ہے نہیں کروں گا جب تک میں ادھر بیٹھا ہوں نہیں کروں گا ریپلیسمنٹ نہیں کروں گا سس پی ویریفیکیشن لاؤ کتنا لانا ہے ہمیں دیکھو جیل کھانا بنا کے رکھا ہے آٹیو دفتر کو اندر نہیں جانے دیتا ہے کسی کو نام لکھو پہلے رجسٹری پہ پھر اندر آ جاؤ اپنا نمبر لکھو کون اندر گیا ہم کیا نمبر لگ گیا گاڑیوں کا ادھر 400 گاڑیوں کا نمبر لگ گیا وہ اے آٹیو ادھر بیٹھا ہے یہ آٹیو بیٹھا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ایم ویڈی اکٹ ہے تو ہے کیا ایم ویڈی اکٹ پڑھو پہلے پہلے ایم ویڈی اکٹ پڑھو پھر کرو کام اس پر لاکھ کام کرو ہمارے ساتھ یہ کی گاڑیا اس ٹائم ہم نے پریویٹ گاڑیا تب آٹیو ساب فسے تھے تب کیا کرتے کیا ٹوریسٹ کو گاڑیا دیتے ہی در تب ہم نے پریویٹ گاڑیا چلا ہی ٹوریسٹ کے ساتھ آج بولتا ہے ریشٹیشن نہیں کروں گا تب اس نے بولا آپ چلاو اس ٹائم گاڑیا پریویٹ گاڑیا چلاو جو ہی ختم ہو جائے گا ٹوریسٹ کا کام میں آپ کو ریشٹیشن کروں گا گاڑیا میں ریپلیسمنٹ کروں گا گاڑیا یاترائی کے ٹائم ہم نے گاڑیا دی ہم نے پریویٹ گاڑیا کی ٹوریسٹ بوٹروں نے آج بہت نقصان ہے بہت زیادہ نقصان ہے کروڑوں کا نقصان ہے گورنمنٹ کا بھی نقصان ہے گورنمنٹ کا بھی نقصان ہے بہت ہم ال جی ساب سے اپیل کر رہے ہیں وہ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں ہم سرکار سے اپیل کر رہے ہیں اس آٹیو کی طرح بھی دھیان دے دو یہ کیا کر رہا ہے یہ کہاں سے کیمیشن لے رہا ہے اپنا یہ بولتا ہے میں نے کرپشن ختم کیا کوئی سا کرپشن ختم کیا ہمارے ایک جگہ پیسے دے رہے ہیں ہم ہر ایک جگہ پیسے دے رہے ہیں ہر ایک ملازم کو پیسے دے رہے ہیں کوئی ایسا کیبل نہیں ہے جان پیسے نہیں دیتے ہیں یہ ہمارے پیسوں سے پلتے ہیں ہمارے آج یہاں جمع ہونے کا مطلب ہے جو ایکٹس ہے جو لاز ہے ان پہ آپ کام کریں انیسیسری بٹن ہم پہ نہ ڈالیں جو کہ ہم پہ ایک اور یہ ہے پہاڑ جیسا مشیبت کھڑا ہونے والا ہے ابھی ہم ایک چیزیں نہیں اوبر رہے ہیں کہ دوسرا ہم پہ لادا جا رہا ہے ہم یہ چاہتے ہیں ہم حال ہی میں جمعوں میں گئے تھے میں خود گیا تھا وہاں پر ہائر اتھارٹیز سے ملنے کافی انہوں نے اچھا ہمیں وہاں پر ٹائم دیا ہمارے ساتھ کھلے ذہن سے بات کی ہم ان کی تعریف کرتے ہیں لیکن یہاں پر پہنچ کے یہ ایروگنٹ بندہ ہمیں یہ بول رہا ہے کہ نہیں جو کام مجھے بھائے میں وہی کروں گا میں ایکٹو ایکٹ نہیں مجھے ایکٹ نہیں چاہیے مجھے اپنی تسلی چاہیے تسلی ان کی نہیں ہوتی تسلی چیئر ہے ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں پرسوں کی بات ہے پرسوں ہم دس بجے ان سے ملنے آئے شام کے چھ بجے تک انہوں نے ہمیں اپوائنٹمنٹ نہیں دی ہماری ڈیمانٹ یہ ہے جو مورت کی گائیڈ لائنز ہے جو ایرو ایروی رولز ایکٹس ہے ان کو لاغو کیا جائے یہ ہماری ڈیمانٹ ہے ڈیر سال سے ہم بہت پیس رہے ہیں یہاں پہ ہم آٹیو صاحب کو بول رہے ہیں کہ آٹیو صاحب کی چیئر اتنی بڑی نہیں ہے جتنے ایکٹس بڑے ہیں ایس پر ایکٹس اور ایس پر رول وہ چلے وہ رولز سائیڈ میں رکھتا ہے اور اپنے تانہ شاہدر نکالتا ہے ایک دی ریپلیسمنٹ کرتا ہے دوسرے دن بند کرتا ہے اسیس پی ریپورٹ لاؤ ماملے چوتھے دن بولتا ہے نئی اسیس پی ریپورٹ نہیں لانا ہے اپ لیس ریپورٹ لاؤ سمجھ نہیں آ رہا ہے اگر اس کو کام نہیں کرنا ہے اس کو سفر کرانا ہے ہم سیٹون پلڈرز نہیں ہے ہم تجار تاجیر ہیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں اگر ان کو یہی چیز کرنا ہے ہمارے ایک ساٹھ کنپے بیٹھیں گے اگر یہی چیز ان کو کرنا ہے یہ کس لیے ادھر بیٹھے ہیں سمجھ نہیں ہمیں آرہا ہے کہ مسئلہ ہے کہ برابہ ڈیٹھ سال سے ہم پیس رہے ہیں یہاں پہ سرنگر آپ کسی بھی کسی بھی جگہ جائے آپ آٹو کشمیر کے بارے میں پوچھیں کہ یہ کتنا سفر کرا رہا ہے لوگوں کو یہاں پہ سمجھ نہیں آرہا ہے اس کی ایروگنسی ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ایس پر ایکٹوز اور ایس پر رولز کام کرو مجھے مت فیور کرو کسی کو فیور مت کرو ایس پر رولز کام کرو دیمارز ہماری ہے کہ ایس پر رولز کام کرو ہماری وہی دیمارز ہماری ہے ہم ہر منت پروٹیشٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی کانون ہے وہ امپلیمنٹ ہم پہ کرو ہماری جو سرویسز ہے وہ ہمیں دے دو برابر ہم وہی چیزیں بھو رہے ہیں مانگ ہماری ہیں کہ ریپلیسمنٹ جو ہے گاڑی ہم پرانی گاڑی پہ پرانی گاڑی کا پرمٹ ہائر مانڈل گاڑی پہ چڑھاتے ہیں تو اس کے لئے جو ایکٹ میں لکھا ہے کہ اس حساب سے ہمارے ساتھ اب واپتہ رابطہ کرو یہ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ ہمیں اپنے ایروگنٹ آرڈرز دکھا رہا ہے ایک دن نکالتا ہے اور دوسرے دن کوئی اور آرڈر نکالتا ہے کسی کا کام نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ سرنگر کے ٹرنسپورٹرز پورے سفر کر رہے ہیں سب ڈشٹرکوں میں کام ہو رہے ہیں سب اے آئی ٹو کام کر رہے ہیں خالی ایک سرنگر یہاں پہ بھی پیس رہا ہے ڈیٹھ سال سے کسی کا کوئی کام نہیں ٹرنسپورٹرز اب تو بہت سفر کر رہے ہیں یہاں پہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تب تک آپ دیکھتے رہے ہیں جی کے لئے اس پاندھ